اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین انقریب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں ہر نماز کے بعد ایک ایسا وظیف آپ کو بتانے والے ہیں جس کو آپ پڑھئے گا تو آپ کی دن اور دنیا دونوں سور جائے گی انشاءاللہ تبارک و دالہ یہ دعا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا ہمارے نبی ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے تو رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو ہر نماز کے بعد صرف تین مرتب پڑھ کے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ دین دنیا دونوں سور جائے گی اور جیسے آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ تبارک و دالہ لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائی ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بہن سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے کوئی مالی حالات کی وجہ سے کوئی دولت کی وجہ سے کوئی کرد کی وجہ سے کوئی مصیبت کی وجہ سے تو کچھ ایسے بھائی ہوتے جو اپنا درد چھپا لیتے بھائی بین کچھ ایسے ہوتے جو اپنا کسی کو درد بتاتے ہیں پتانے والوں میں سے کچھ ایسے بھائی بنے جو ہمیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت پریشان ہوں آپ ملیت دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانی میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سم آمن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو کسی بھی نماز کے بعد تین تین مرتب پڑھ کے بس دعا مانگنی ہے ہر دعا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جائے گی کیونکہ جو دعا ہمارے نبی کو پسند تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد رکھئے ہم ان کے امتی ہے اگر وہی دعا ہم مانگیں گے تو کتنی قابلیت یا کتنی قسمت کی بات ہے کہ وہ دعا ہم پڑھیں گے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا ناظرین کرنا کی ہے جب فرض نماز آپ پڑھ لے یا سنت یا نفیل کوئی بھی نماز آپ پڑھے تو شروع اور آخر میں آخر جب نماز پڑھ لے اس کے بعد شروع اور آخر میں آپ کو 101 مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد قرآن شریف کی یہ چھوٹی سی سورہ آیت ہے اس کو آیت کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الاخیرتی حسانتوں وقین عذاب النار ناظرین اس کو میں ایک مرد اور پڑھ کے بتا دوں ربنا آتینا فی الدنیا حسانتوں وفی الاخیرتی حسانتوں وقین عذاب النار ناظرین اس کو تین مردہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیاتے اٹھا لینا ہے اور دعا مانگنی ہے آپ کو دنیا میں اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے دونوں چیز کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں انشاءاللہ اس کا عجر دے گا تو یہ بہت کمال کا عمل ہے اس عمل کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے تو آپ بھی کریں ہر ناظر ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچیے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھے لگی ہوگی تو عمل کریں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بلائکون کو دعا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ